اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ خوش شکر عباد رکھیں اسلام کریں آپ کو بتایا آج کل شکر گندی اور سنگھاڑے کا موسم ہے لیکن آج میں سنگھاڑے کے ایک ایسی نیاب ریسپی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیوں کہ آپ حراب رہ جائیں یہ ہماری واقعی خاندانی بہت پرانی ریسپی ہے آپ نے سنگھاڑے کا لیکن میں آج آپ کو اس کا اچار بنانا بتاؤں گی جو ہڈیوں کے لیے صحت کے لیے بہت مفید ہے اور پورا سال آپ اسے ایسے محفوظ کر سکتے ہیں آئیے بناتے ہیں سنگھاڑے کا اچار جی ویورس یہ دیکھیں یہ میں نے سنگھاڑوں کو چھیلی ہے یہ کچین میں نے اوبالا نہیں ہے اس کو اوبالا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میں ایک آپ کو چھیل کے دکھاتی ہوں ٹھیک ہے جی اس کو چھوڑی کی مدد سے آپ کٹیں گے اور یہ بہت سانی چھیل جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جیسے اوبالے ہوئے چھیلتے ہیں اس طرح یہ کچھے بھی چھیل جاتے ہیں یہ میں لگتی جاؤں گی اور پھر اس کے ایسے ایسے پیس کاٹ لینے آپ نے تھوڑے موٹے موٹے تین یا چار ایک سنگھاڑے کے میں نے چار کی ہے اس کو کاٹ کے یہ سارے چھیل کے ایسے ٹکڑے کر کے تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہ میں نے دیکھیں آپ کو بتایا تھا کہ چھیل کے ایسے دو دو چار چار ٹکڑوں میں میں نے کاٹ لیا اور یہ والا ایک چمچ میں نے نمک ڈال کر ایک گھنٹہ ہو گیا میں نے اس کو رکھ دیا اس نے پانی چھوڑ دیا یہ دیکھیں جیسے چار کے لیے نمک لگاتے ہیں میں نے بھی لگایا ٹھیک ہے جیس کے پانی کو کشک کریں گے سارے میں چھوڑ کے پھر میں اس کو ایک کپڑے کے اوپر ڈال کر پان سے چھ گھنٹے کے لیے سکا کے پھر ملتی ہوں جی ویور یہ دیکھیں یہ چھے سے سات گھنٹوں میں خوشک ہو گئے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کچھے میں نے چھیل کر ٹکڑے کر کے ایک چمچ نمک ڈال کے اس کا پانی نکال کے اس کو کپڑے پر ڈال کے میں نے سکا لیا ٹھیک ہے جی اور اس میں میں نے یہ دیکھیں سونف ایک چمچ کلونجی آدھی چمچ میتھرے آدھی چمچ رائی آدھی چمچ ان چیزوں کو میں نے گرائنڈ کر لیا یہ دیکھیں یہ میں نے دادر مسالہ بنا لیا اب یہ میں ان کے اوپر ڈالوں گی ٹھیک ہے جی اب جائے گا کوکنگ آئل ایک کپ میں سرسوں کا تیل نہیں ڈالتی وہ گلہ پکڑ لیتا ہے تو اس سے آپ کبھی بنا کر دیکھیں بہت اچھا ہے یہ کشمیری میرچ آدھی چمچ کلر کے لیے نمک ہس بے ذائقہ میرچ ہس بے ذائقہ لیکن تھوڑا اگر نمک زیادہ رکھیں گے اچار کبھی خراب نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی اچھا جائے گی ایک چمچ مرچ ایک چمچ یا تھوڑی کم جتنی آپ کو پساند دو ٹھیک ہے جی اس کو میں کروں لی میکس اور یہ ہمارا چار بلکل تیار ہے میں آپ کو جار دکھاتی ہوں کہ شیشے کے کون سے جار میں میں نے رکھ کے ڈال کے اس کو رکھنا ہے اور اس میں اب جائے گا تھوڑا سا سرکا جی یہ آدھا کپ کے قریب میں سرکا ڈالوں گی اس میں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ایسے شیشے کے جار میں نے آپ کو مربع کے لیے بھی بتایا تھے میرے پاس ایسے یہ میں اس کو سٹور کر لیتی ہوں تو یہ چار سے پاند دنوں میں ہمارے کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو امید ہے میں ابھی آپ کو جار میں ڈال کے دکھاتی ہوں جی ویورز یہ دیکھیں میں نے اس کو جار میں ڈال دیا یہ چار سے پاند دنوں میں کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو ملیں گے پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ